حکومت کی سوچ کیا ہے؟ پہلے ہم آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے؟ عساق دار سب فرما رہے تھے کہ میں ملک کا وفادار رہوں گا ان کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہیں ملک سے وفاداری نہیں شریف خاندان سے وفاداری نظر آتی ہے پہلے اس سیگمنٹ میں جو بات کی نورا ایفین صاحب نے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا افسوس ہوا جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی انہوں نے چیر پھار دینے کی بات کی آپ کا ٹائم ختم اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے نو 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 اب اس پہ آگے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک میں نہیں بولوں گا آپ اس کے وفادار ہوں گے مجھے اس سے کوئی لے لنے دینا نہیں ہے میں نے بات کی ہے کہ اگر میری ماں میری بہن میری بیوی کے حوالے سے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے ایما پر کوئی بھی ٹٹ پونجیا اگر آواز اٹھائے گا میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال دوں گا میں پاکستان کا وفادار ہوں ایک منٹ اسامہ صاحب ایک منٹ اس کے بات نہیں ہو سکتی جب تک میں ختم نہیں کروں گا میں ملکہ برطانیہ کا وفادار نہیں ہوں میں الطاق بھائی نہیں ہوں میں اسحاق دار نہیں ہوں میں پاکستانی اول اور آخر ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آج کے پروگرام میں بات ہوگی وزیراعظم نے کر دی آوڈیو لیکس کی تصدیق نام جمہوریت کا اور کام آمریت کا دار اور ڈالر کی باپسی حقیقت یا حکمتی ڈراما بازی میں محمد اسامہ دار حجویری صدقے دل سے علکہ داتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی و وفادہ رہوں گا کہ بحضیت رکم سینٹ میں اپنے کارہائے منصفی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفادہ رہی کے ساتھ اسلامی جمہوریت پاکستان کے آئین اور قانون سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحقام بیبودی اور خوشحالی کے خواہدر انجام دور چور 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 کے یہ نعرے پارلیمنٹ کے ایوانے بالا میں لگ رہے ہیں جہاں لندن سے آئے اسحق ڈار نے چار سال کی غیر حاضری کے بعد سینٹ کا حلف اٹھا لیا اسے جمہوریت کی فتح کہا جائے نوحہ کہا جائے یا پھر کچھ اور یہ تم نہیں طور کیا ہے کہ چین میں کرپشن کی سزا چین میں کرپشن کے سزای آفتہ مجرم سزائے موت پاتے ہیں اور ہمارے ہاں پروٹوکال دے کر وزیر بنائے جاتے ہیں عوام دیکھ رہی ہے کہ کرپشن کے سزای آفتہ مجرم اسحق ڈار کو لندن سے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اپنے خصوصی جہاز میں بٹھا کر واپس لائے پھر وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے کے ساتھ ساتھ وزارت کے حق دار بھی ٹھہرے ہیں اسحق ڈار وہی ہیں جنہیں منی لانڈرنگ کا ماہر قرار دیا گیا جی وہی اسحق ڈار جو دیابے پیپر ملز کرپشن کے اس میں شریف پرادران کے خلاف بادہ معاف گواہ بنے مگر وہ سیاستدان ہی کیا جو اپنے کسی بیان پر قائم رہے وقت کے بدلتے ہی اسحق ڈار بھی اس بیان سے مگر گئے انہیں معاشی جادوگر کہا گیا مگر یہ جادوگر بھی عدالت کے رو برو اپنی آمدن سے زیادہ احساسوں کا حساب نہ دے سکا مگر فرق کیا پڑتا ہے اب ملکہ خزانہ ایک بار پھر اسی اسحق ڈار کے حوالے کیا جا رہا ہے جسے پکڑے جانے کا ڈر لگا تو اس وقت اب زرعظم شاہد کاقان عباسی کے تیارے میں لندن فرار ہو گیا عدالت سے سزائی آفتہ ہوا مفرور اشتہاری ہوا جائداد قرق ہوئی نلام ہوئی وہی پولیس جو اسحق ڈار کی تلاش میں تھی اب انہیں پروٹوکال دے رہی ہے کل کو وہ وزارت خزانہ کا کلمدان سنبھال لیں گے عوام کو فرق پڑے نہ پڑے لیکن اسحق ڈار کو ریلیف ضرور مل گیا ہے سیاست میں ایک اور شور آڈیو لیکس کا اٹھا ہے لیکن حکومت کا رویہ بتا رہا ہے کہ اس سنگین سیکیورٹی بریج پر اسے کوئی پریشانی نہیں وزارعظم شہباز شریف نے آج اس آڈیو لیکس کی تصدیق کی مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں ایسا کچھ غلط نہیں اس سے بڑا کیس توشہ خانہ کا ہے سوال یہ ہے کہ اس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں ملتبی ہوا وزارعظم کی ہائی پاور کمیٹی کیا معاملے کی تہہ تک پہنچے گی اسی پر بات کریں گے صدیق جان نور رارفین میرے ساتھ ہیں صدیق جان یہ جو مریم صاحبہ کی نئی آڈیو آئی ہے میں نے بہت سوچا جب سے ہم صافت میں ہیں یا زمانہ طالب علمی سے جب سے اخبار پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خبریں تو مجھے اس سے زیادہ شرمناک کچھ اور ملا نہیں کہ غریب ترین جو طبقہ ہے بلکہ غریب ترین کیا آپ متوسط طبقے کوئے ہیں امیر آدمی پچاس لاکھ کا علاج تو نہیں وہ جگر کا کروا سکتا تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ سب روک دیا جائے سب یعنی لوگوں کو مرنے دیا جائے اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب ٹھیک ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے بڑا مملت توشہ خانہ کا ہے کیا اس سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ غریب سے نوالہ چین رہے ہیں آپ اس کو مرنے دیں یہ تو قتل ہے دیکھیں اسامہ غازی صاحب یہ بڑا انکشہ رملاک چہرہ بے نکاب ہوا ہے ان کے اصلیت ان کی اوقات جو ہے سیاسی اوقات کھل کر سامنے آئی ہے عوام کے پاکستان کے پاکستانیوں کے غریبوں کے آپ اندازہ لگائیں اسامہ غازی صاحب ٹی بی پر بیٹھ کر کہتی ہیں اوف وہ رونے لگ جاتے ہیں وہ ان کو ساری رات نید نہیں آتی وہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں اور جو آڈیو آئی ہے اس میں دیکھیں کہ وہ کیری کے پٹرول کی قیمتیں کیونی بڑھا ریا فوری طور پر بڑھائیں پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ ان تمام آڈیوز میں جو آڈیو لیک ہوئی ہے کئی اے جگہ بتا دیں کہ وہ غریب کی بات کر رہی ہو عوام کی بات کر رہی ہو دکھ انسانیت کی بات کر رہی ہو پٹرول سستہ کرنے کی ڈیزل سستہ کرنے کی آٹا سستہ کرنے کی بجلی سستی کرنے کی گیس سستی کرنے کی بات کر رہی ہو سبزیاں گوشت ان چیزوں پر بات کر رہی ہو عام آدمی کی بات کر رہی ہو بلکہ بات کیا ہو رہی ہے میرے دماد کا جو ہے وہ پاور پلانٹ کہاں سے بھارت سے کون بھارت مودی کا بھارت بات یہ ہے کہ ایک طرف کہتی ہیں کشمیر کی بیٹی اور کشمیر کی بیٹی اور شباشی صاحبات بڑے کشمیر کے بن رہے تھے بہت ان کے دل میں درد جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے درد کا حقیقت یہ ہے کہ بھارت سے باور پلانٹ جو ہے وہ منگوایا جا رہا تھا پھر اس کے بعد جس کا آپ نے ذکر کیا اسامہ غازی صاحب عمران خان سے کسی کو لاکھ اختلاف ہو کوئی بدترین عمران خان کا دشمن بھی کیوں نہ ہو لیکن یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی سیاستدان اس حد تک گر جائے گا اس حد تک گر جائے گا اس حد تک گھٹی اور ستائی اس پر اتر آئے گا کہ وہ کہے گا کہ ہیلس کارڈ بند کر دو اور ہیلس کارڈ کہ میں آپ کو بتاؤں اسامہ غازی صاحب آپ جا کر لوگوں سے بات کریں ہیلس کارڈ کا کتنا بڑا فائدہ ہے اسطلالوں سے رش کم ہوا ہے لوگوں کی سرزری زوری ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے والدین کو جانتا ہوں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جب ہیلس کارڈ سے پہلے ان کو پتا چلا کہ ان کو کوئی دل کی بیماری ہے کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو وہ اپنی اولاد سے چھپاتے تھے کہ اولاد کو کیا بتائیں پیسے ہیں نہیں کس سے مانگیں گے ڈسٹارپ ہوں گے اور کئی ایسے پاکستانی دنیا سے چلے گئے بغیر علاج کرائے اگر امنار خانی ہیلس کارڈ دی سب کا مہا پر علاج ہوتا ہے اور اسامہ غازی صاحب یہ وہ چیز ہے اگر آپ ریسرچ پڑھیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں لوگ خطے غربت سے نیچے کب جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں تو اس وقت جاتے ہیں ویسے تو اگر کسی کے گھر کا خطہ چالیس ہزار پٹاس ہزار ہے وہ محنت مزدوری کر کے جیسے دیسے کر کے وہ پورے کر رہو ہوتا ہے لیکن خدا نہ خاصتا جب کسی گھر میں بیماری آتی ہے اور دو تین لگ کب اس کو علاج کرانا پڑ جائے تو اس کے بعد دو تین سال تک وہ غربت سے نہیں نکل سکتا اور امنان خان نے کتنا بڑا یہ عوام کو ریلیٹ دیا ہے کہ ہیلس کارٹ کی صورت میں کہ دس لاکھ روپیتہ کا علاج آپ کا فری ہے آپ کے جیب میں دس لاکھ اس سے بڑا کانفیڈنس کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ اپنی سیاست کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے دوبارہ پاکستان کو نوچنے کے لیے آنے کے لیے دوبارہ پاکستان کو لوٹنے کے لیے آنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہیلس کارٹ بند کیا جائے میرا خیال ہے کہ اس کا جتنا نقصان اس ایک آڈیو کا نون لگ ہوگا اس کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے اور آگے چل کے میں بات کروں کہ جب ہم مریم اور انزید صاحبہ والے معاملے پہ بات کریں گے کہ نون لگ نے جو اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے وہ نون لگ کے لیے کتنا ڈیمیج ہیں گیا اور کتنا ان کے لیے پرشان کنے اچھا اس پر اگر آپ چلیں آگے جب اس پر ہم بات کریں گے اس میں میں چاہ رہا تھا کہ یہ قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس منسوخ ہونے کی بات کریں لیکن عارفین آپ کیا کہتے ہیں یہ صحت کارڈ میرے تو خود عزیز و قارب میں کئی ایسی مثالیں ہیں اگر مجھے اس بات پر کنمنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو اگین میں کل والی بات کروں یہ میرے لیے کوئی اطلاع نہیں ہے آپ اپنی کوشش میں قطعی ناکام ہو گئے اگر آپ مجھے سٹیٹ آف شاک میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی عام سی بات ہے بلاول اس وقت جب میں میک اپ ڈپارٹمنٹ میں تھا اور سج سمر رہا تھا تو بلاول کا ایک خبر چلی وہ پوری دنیا کی آنکھ میں آنسو لانے کے تمنہ ہی تھے بتا رہے تھے کہ سیلاب متاثرین میں سے چھ لاکھ خواتین جو ہے وہ حاملہ ہیں میں پورے یقین پورے وسوق کے ساتھ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر کے اس لانت زدہ جمہوریت کو اپنے پیر کے نیچے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کر کے یہ بیان دیتے ہوئے بلکل آر نہیں سمجھتا کہ وہ چھ لاکھ آج ابھی اسی وقت مر جائیں بلاول زرداری شہباز شریف خان فلانہ سب کے بلا سے سب کی بلا سے کسی کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ جو جمہور ہے یہ جمہوریت کی یعنی ان بے شرم حکمرانوں کی حرص اقتدار کی حوص اس کی چکی کا ایک اینہن ہے ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایک ایک عرب روپے کی سواریاں کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک عرب روپے کی سواریاں پہلے ہمیں یہ فیوز و برکات بتاتے ہیں سائیکل پہ دفتر جانے کے پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ان کے سری پائے ان کی نلی ناریاں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے شریف فیملی کے بارے میں ہی میں بات کر رہا ہوں یہ سب ایک ایسا اوپن سیکرٹ ہے کہ جس کے بارے میں کون نہیں جانتا پاکستان میں یہ اقوام عالم سے جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی بری حالت ہیں ہماری مدد کر دو اور جب اقوام عالم ان کے کشکول میں خیرات زکاة فطرہ کچھ ڈال دے گی تو آپ کے خیال میں یہ ان غریبوں کی مستقین کی امداد پر خرچ کریں گے نو سر ایبسولوٹلی نوٹ ایبسولوٹلی نوٹ میں اپنے پروگرام میں وہ تصویریں دکھا چکا ہوں جس میں آسیف علی زرداری کی اہل و عیال کتوں سے کھیل رہے ہیں ان کے کتے تک انگلیش بسکٹ کھاتے ہیں ہوای جہازوں میں سفر کرتے ہیں بڑے بڑے ٹھیکے داروں کے دیئے ہوئے بلاول ہاؤسز میں بلٹ پروف بم پروف محلوں میں ایسے نہیں رہتے ہیں یہ لوگ یہ رائیوینڈ جاتی عمرہ یہ فلانا ڈھکانا اتنی بڑی بڑی جائدہ دیں آدمی ایسے ہی منا لے کا ہے یہ تین سو کنال کے گھر میں آدمی ایسے ہی رہتا ہے اور ہے وہ بیچارہ غریبوں کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ نے سیت کارٹ کی جو بات کی ہے انسانیت سے گری ہوئی یہ بات ہے اگر تو ایسا ہوا ہے میں نے اس بارے میں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے لیکن اگر تو ایسا ہوا ہے تو میں آپ کی اور صدیق جان کی آواز میں آواز ملانا اپنا ایمان کا جذب سمجھتا ہوں یہ انتہائی سنگدلی اور سفاکی کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ غریب مستقین کہ جن کے پاس کھانے کو دو وقت کی روٹی نہیں ہے وہ علاج کہاں سے کرائیں گے آپ کو اپنا پیٹ کارٹ کر کے اگر یہ صحت کارٹ جاری رکھنا پڑھ رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کیا آپ یہ کام کریں ہم بھی تو آپ کی بہت ساری جہالتیں برداشتے ہیں کیونکہ اسی طرح کی بے اسی یا ایک رعونت فیرونیت ہمیں ایک اور جگہ بھی نظر آ رہی ہے پہلے میں آپ کو عطا تارڑ صاحب کے بیانات سنوا رہا ہوں دکھا رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں ان کا انداز بھی دیکھئے کہ یہاں پر آپ پاکستانیوں سے ان کی شناخ ان کی شہریت کیا کچھ چھیننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے بڑے ادار گورنمنٹ کالی نیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی ایک عہدہ لیا جا گیا واپس کہ انہوں نے عمران خان صاحب خوب لائے گیا صدیق جان یہ تو عامریت سے کچھ آگے معاملہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے تکبر رہونا تھا آپ نے پہلے دیکھی تھی ویسے اس سے تو کم ہے جب پنجاب کی ان کے بات حکومت تھی تو اس وقت اگر آپ عطا تارڑ صاحب کی پریس کامرہ سنیں جب میریٹ ہوتل میں ایک جو شہری ہیں ان پر تشدد کیا گیا تھا دونے نے کہا آپ سب کے ساتھ یہی ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو لندر میں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نون لگ نے آپ جو حکمات جاری کی اپنی پارٹی کے عرقین کو ان کو روک دیا ہے کہ کوئی بھی اکیلا عوام میں مت نکلے اور آپ گروہ کی شکل میں جائیں پوری سیکیورٹی کے ساتھ جائیں اور اب اس آگڈار صاحب جو واپس آئے ہیں ان کو بھی پولیس کے ساتھ رینجر کی سیکیورٹی دینے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عوامیں نہیں نکل سکتے تو کہا گیا کہ صرف پولیس سے کام نہیں چلے گا رینجر کی بھی سیکیورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ حکم دینا اپنے رہنماؤں کو کہ آپ اکیلے مت جائیں گروہ کے ساتھ جائیں اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ جائیں یہ بزاتے خود ایک اعتراف ہے کہ اس وقت یہ اس پوزیشن نہیں ہے کہ یہ عوام میں جا سکیں یہ عوام میں نکل سکیں تو اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو خود اس سہیڈ کا اندازہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو محشت کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے اس سے اب ان کا عوام میں نکلنا ممکن نہیں رہا اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ پارٹی خود یہ میسے دے رہی ہے اور تحریری اقامات دے رہی ہے کہ عوام میں مت نکلو تو بتائیں پھر کتنا خوف ہوگا پارٹی کے اندر اور کون نکلے گا ایک طرف عمران خان وہ دن میں چار چار ایونٹس کر رہا ہے ایک جلسہ کرتا ہے تاجروں سے خداف کرتا ہے علماء سے خداف کرتا ہے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتا ہے مختلف کمیٹی سے بات کر رہا ہے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہیں کہ ان کی پارٹی کی جانب سے کہا گے کہ خبردار جلسے میں تو دور کی بات ہے عوام میں بھی مات نکلو کسی ہوتل میں بھی مات بیٹھو کسی مسجد میں نہ آجاؤ یہ آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا ڈیمیجنگ ہے مسلم نکلون کے لیے اور اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اب ان کی تمام تر امیدیں ایک کی جانب ہے انہیں پتا ہے کہ وہیں سے اگر کچھ ہوا تو ہم دوبارہ اقتدار میں یا کچھ شیٹیں لے سکتے ہیں ورنہ عوام سے تو یہ ان کو پتا ہے کہ عوام سے ان کو آپ کچھ نہیں ملنے والا اچھا اب نور عارفین اس طرح آپ کہتے ہیں لوگ باہر نہیں نکلتے لیکن جو نکلتے ہیں ان پر آنسو گیس کے شیل چلا دیے جاتے ہیں اگر کوئی بلاتا ہے امران خان صاحب کو اپنے کالیج انیورسٹی میں تو ابھی چند دن پہلے ان کو اس کمیشن میں شامل کیا گیا تھا ہر ایجوکیشن کی جانب سے سرچ کمیٹیوں میں اب اس سے اٹھا دیا جاتا ہے صرف امران خان کو کیوں لے کر آئے تو یہ آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ اگر کچھ غلط کیا گیا ہے تو یہ زیادہ سخت عمل ہے کہ اس سے اس کی شہریت چھین لی جائے حراس کیا انہوں نے تو پھر جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہو کے ساتھ ہوا پھر انہوں نے سب سے بھی تو شہریت چھین لینی چاہیے جو تو پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے یہ کیا جی جی بلکل ایسے ہی ہے سب سے پہلے شروع وہی سے کرنا چاہیے جس نے علامہ اقبال صاحب کی بہو کے ساتھ یہ جہالت فرمائی تھی میں آپ کی آواز میں آواز ملاتا ہوں لیکن دوسری طرف میں اس عمل کی بلکل مدھت کرتا ہوں ان کی لائسنس ان کے جو بھی کینسل ہو رہے ہیں وہ ہونے چاہیے ان کو سرعام جوتے مارنے چاہیے اس لیے کہ ایسے جاہلوں کا ٹھکانہ ماں سوائے اس طرح کی حرکتوں کے لیے جیل کے علاوہ جیل کی سلاکھوں کے علاوہ کالی کوٹھری کے علاوہ زندہ کے علاوہ کچھ نہیں جن کو کسی کی ماں بہن کی توقیر نہیں اس وقت آپ جس خاتون کی تصویر دکھا رہے ہیں میں ذاتی طور پر ان کا ڈساوہ ہوں پہلے میں یہ ریکارڈ سٹیٹ کر دوں مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں میں حلف لے کر کے بتا رہا ہوں کہ پچھلے سے پچھلے چینل پہ جب میں سٹرگل کر رہا تھا یہ محصوفہ وزیر اطلاعات تھی میرے چینل پہ جب ہی آئیں ہمارے مالکان سے ملاقات کے لیے میرا ایک روڈ شو تھا میرا ایک روڈ شو تھا میں وہ روڈ شو کر رہا تھا اس میں میں نے سرکار کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا مہنگائی پر کسات بزاری پر بڑتی بیروزگاری پر اس ایک پروگرام میں جس کی آواز بند تھی مالکان کے ساتھ میٹنگ کے دوران وہاں صرف اپر بینڈ اور لوار بینڈ پہ لکھی ہوئی تحریریں پڑھ کے ان کی پیشانی جو ہے اس پر شکن آ گئی اور انہوں نے اپنے احتجاج کو ریجسٹر کرایا جس کے بعد پھر مجھے آفئر کر دیا گیا ٹھیک ہے ایک اور مرتبہ اسی دور حکومت میں اسی حکومت نے جس وقت سرطاج عزیز صاحب وزارت خارجہ کے ٹھیکے دار تھے مجھے میرے تین پروگرام پر جو میں نے انڈیا سے یک طرفہ دوستی کے حوالے سے کیے تھے یہ جو یک طرفہ دوستی کی پینگیں بڑھائی آ رہی تھیں جیت لو دل کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا جلول باتیں میں نے اس پر اپنے تحفظات کا اعتراضات کا اظہار کیا تھا اس پر باقاعدہ مجھے آفئر کر دیا گیا اور میرے چینل میں میرے لئے زمین تنگ کر دی گئی اس کے باوجود اس کے باوجود کسی خاتون کو اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرنا سڑک پر چلتے ہوئے اس کی تصویر بنانا اس کو اس طرح کی بازاری زبان اس کے ساتھ استعمال کرنا کسی معذب ملک میں معاشرے میں کہیں بھی کوئی بھی یار میں اجازت دوں گا میں ہلک میں ہاتھ ڈال کے کلیجہ نکال لوں گا کسی نے اگر میری ماں یا بہن یا میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا کیا وہ پی ٹی آئی کا وہ نون لک کا یا کچھ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا میں میں نہیں دیکھوں گا کوئی اصول کوئی قانون سمجھ میں آئی اس لیے کہ قانون یہاں اس کا ہے اس سے زیادہ اس پاکستان پہ کس کا آگ ہے یار ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہوا کون اس کی ان کے سر کے سفید بال نہیں کسی نے دیکھے آج مجھے اس بات پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں سوچتا ہوں اس پہ بھی بات کروں وہاں اس گاڑی کو جس میں وہ بیٹھی گی تھی خاتون وہ کسی بھی کام کے لیے جا رہی تھی وہ حکومت کو گرانے تو نہیں جا رہی تھی وہ حضیر اعظم کو اخواہ کرنے تو نہیں جا رہی تھی وہ احتجاج ریسٹر کرانے کے لیے جا رہی تھی حق ایمان کی بات چاہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو چاہے نون کے حوالے سے چاہے جین کے حوالے سے چاہے شین کے یا پیپلز پارٹی کے میں کروں گا کسی کو بھی خواتین کے ساتھ اس جاہلانہ سلوک کی نہ حمایت کرنی چاہیے اور نہ اس کے حوالے سے جواز اور دلیلیں بیٹو کی تراشنی چاہیے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا خاتون یار مطلب وہ مطلب ہماری عزت توقیر ہے آپ مردوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو کرو جی جی آپ کا پوائنٹ و فیو آ گیا جو کہا جا رہا ہے نیوز اپ ڈیٹس کے بعد ہم بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے ساتھ اگزار ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آیا ہوں تو جناب ڈالر بھی نیچے گر گا ابھی تو میں آیا ہوں ابھی تو عوضہ نہیں سبھالا یہ سب شو بازیاں ہیں کہ واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں مزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دعا کریں کہ ڈالر سو روپے پر آ جائے اب کیا یہ موشی پولیسی ہے اس طرح سے مریشت ٹھیک ہوگی اور یہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے ان کو اس لیے بلائے گیا ہے دوسری طرف آدمی مارکٹ سے خبریں بڑی حوصلہ افضاء ہیں خام تیل کی قیمت 84 شریعہ 06 ڈالر فی بیرل پر آ چکی ہے پہلے بھی یہ کافی عرصے سے گر رہی ہے لیکن ریلیف عوام کو نہیں دیا گیا بلکہ 8 پیسے کا سنایا گیا تھا مفتا اسماعیل صاحب کی طرف سے کہ شاید کم ہوگی قیمت تیل کی لیکن الٹا بڑھ گئی تھی اسی طرح سے گیس کی انٹرانشنل پرائسز کم ہو رہی ہیں تو اب سوچا جا رہا ہے کہ شاید پندران روپے فی لیٹر کمی کا امکان تو ہے لیکن اتبار کم ہے اب صدیق جان یہ ہم سوچ لیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ کہا جا رہا ہے کہ 65 ڈالر فی بیرل پر تیل کی قیمتیں آ جائیں گی تب ہی بہتر ہو سکے گا لیکن حکومت کی سوچ کیا ہے پہلے ہم آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے سوچا کیا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور صدیق جان سے کمنٹ لیں گے اس میں یہ چیز بھی شامل کر لیں صدیق جان ابھی ہم پروگرام کے شروع میں حلف برداری کی تقریب دکھا رہے تھے جہاں اتجاج بھی ہو رہا تھا تو اس میں عساق دارس اب فرما رہے تھے کہ میں ملک کا وفادار رہوں گا ان کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہیں ملک سے وفاداری نہیں شریف خاندان سے وفاداری نظر آتی ہے چاہے ادابی پیپر مل کیس ہو قاضی فیملی کے جالی اکاؤنٹس کا معاملہ ہو یا جس طرح سے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نیچے لائے گیا ہو معیشت پاکستان کی بیٹ گئی ایکسپورٹ پاکستان کی بیٹ گئی پانچ ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ایکسپورٹ میں ہوا آج تک ہم اس سے نہیں نکل سکے تو یہ سب جو ہوتا رہا ہے پھر تو عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں مصنوع مقازی صاحب میں اس پہ آتا ہوں یہ جو آپ نے بات کہی ہے لیکن اس پہلے سیگمنٹ میں جو بات کی نورل آرفین صاحب نے اس پہ ضرور میں بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پھر آپ بریک پہ چلے گئے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا افسوس ہوا جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی پہلے سیگمنٹ میں اور انہوں نے چیر پھار دینے کی بات کی قانون ہاتھ میں لینے کی بات کی اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ جو باتیں نورل آرفین صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی محذب باتیں ہیں اور جو یوکے میں جو آئین اور قانون ہے جو وہاں کے ذابطے ہیں وہ محذب نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محذب معاشرہ ہوتا تو جوتے مارنے چاہیے تھے اور ان کو کال کوٹھڑی میں ڈال دینا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکے کی پوری جمہوریت جو ہے وہاں پہ جو قانون ہے وہ سارا جو ہے وہ غلط ہے اور نورل آرفین صاحب کی جو بات ہے جو رائے ہے وہ ماشاءاللہ اس سے جو ہے وہ زیادہ موتبر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ کسی کے سامنے ٹھیک ہے اتراز مجھے بھی ہے جو مریم مرگیزی صاحب ایک ساتھ کیا گیا لیکن اس پر یہ کہنا چیز پھار دینے کی بات کرنا سریعام جوتے مارنے کی بات کرنا کال کوٹھڑی میں ڈالنا یہ آپ دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ جہالت وہ ہے یا یہ جہالت ہے یہ کہنا جہالت ہے باقی یہ ہے کہ اگر یہ بات ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر کہیں گے کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لیں تو پھر سو سانے مارڈل ٹون میں جس خاتون کو جپڑوں میں گولیاں ماری گئیں وہ جا کے دس گولیاں مارے شریف خاندان کو پھر تو پچیس مئی کو جو کیا گیا اس کے بدلے میں پی ٹی آئی والے اٹھائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان پولیس افسران کے اور نون لی کے رہنماؤں کے تو اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم یہ بات کریں گے تو میں حیران ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم پھر کیا لوگوں کو درس دے رہے ہوں گے اور کیا سکھا رہے ہوں گے اور کیا بتا رہے ہوں گے اپنی حیرانی کو یہی روک دیجے میں آپ کی حیرانی کا پیٹ بھر دیتا ہوں زرہ رک جائیے زرہ رک جائیے آپ کا ٹائم ختم اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اس پہ آگے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک میں نہیں بولوں گا آپ نے مجھ سے بات کی کہ میں ان کے محضب معاشرے پر کوئسٹن مارک کر رہا ہوں میں ان کے محضب معاشرے پر لانت بیٹھتا ہوں آپ اس کے وفادار ہوں گے مجھے اس سے کوئی لے لنے دینا نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بات کی ہے کہ اگر میری ماں میری بہن میری بیوی کے حوالے سے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے ایمہ پر کوئی بھی ٹٹ پونجیا اگر آواز اٹھائے گا میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال دوں گا یس میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں میں کسی سے فنڈڈ نہیں ہوں میں کسی کے والد صاحب کا ملازم نہیں ہوں مجھے کسی لیڈر نے نہیں بنایا ہے میں پاکستان کا وفادار ہوں میں پاکستان کا وفادار ہوں ایک منٹ اسامہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ میری باتوں کو توڑ مرود کر کے اپنے مقصد کے لیے سبھا کرنے میں نہیں دوں گا میری بات کو کوئی نہیں کہتا میں نے پاکستان کو ہاتھ لینا چاہیے ہنگ آن ہنگ آن اس پہ بات نہیں ہو سکتی جب تک میں ختم نہیں کروں گا چلے آپ دونوں کا موقف آ گیا چلے آپ کو آئیے موضوع پر آتے ہیں میرا موقف آیا میرا موقف نہیں آیا میرا موقف نہیں آیا محرون کو ہاتھ ملیں گے محرون کو ہاتھ ملیں گے تو پاکستان چاہیے مجھے وضاحت پیش کرنے کا مجھے وضاحت پیش کرنے کا صرف اتنا کہنے چاہیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے بس اتنی بات آپ مجھے روکیں گے نہیں آپ مجھے نہیں روکیے یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر میری باتوں کو میں کہہ رہا ہوں توڑا اور مرودہ گیا ہے تو آپ پلیز انٹروین مت کیجئے حسانہ غازی صاحب یہ میری آپ سے دست بستہ ہلتنا سے میں اپنے گھر کا انچارج ہوں میں اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیوی کی عزت عفت اسمت کا محافظ ہوں اسی ملک میں میں بات کروں گا تو بہت دور تلک جائے گی بھائی میرے جس حساق دار کے آنے پہ آپ چھاتی پیٹ رہے ہو نا آپ سمجھ لو حساق دار کی آمد کل بھی میں نے کہا تھا کس کس کے موہ پہ تماشا ہے آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہو جس وقت وہ بھاگا تھا اس وقت کس کی حکومت تھی مجھے اس سے سروکار نہیں ہے لیکن اس کو جس وقت لایا جا سکتا تھا تھی کسی بھائی کے لال میں جرت کیوں نہیں لائے میرے بھائی میرے اردگرد اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا مجھے اپنے تحفظ کا اپنی عزت اپنی متہ کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے اور جو آپ کرنے کی کوشش کرنے ہیں آپ نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے میں ملکہ برطانیہ کا وفادار نہیں ہوں میں التاب بھائی نہیں ہوں میں اسحاق دار نہیں ہوں میں پاکستانی اول اور آخر ہوں میں بائی چوئس پاکستانی ہوں میں پاکستان چھوڑ کر کے بھاگا نہیں ہوں نہ مجھے بھاگنے کی ضرورت ہے چلیں آپ کا موقف آ گیا ہم موضوع پر دوبارہ آتے ہیں بات ہو رہی تھی صدیق جان میرا خیالہ موضوع پر آ جاتے ہیں اسحاق دار صاحب کا اب یہ آپ کو کیا پالیسی نظر آ رہی ہے کہ شہباز صریف صاحب کے انہیں دعا کریں سو روپے پر آجے ڈالر تو پھر ہی بہتری ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کے دور میں تو یہی تو برا کہتے رہے کہ جناب مہنگائی بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے تو وہ یہ کہتے تھے یہ عالمی سطح پر ہے ہم کس طرح سے اس کو کم کر دیں پھر بھی جہاں تک مہنگائی تھی اس سے تو اب کئی گناہ ہو چکی ہے مہنگائی دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اب دعاوں پہ ہی آگئی ہے واقعی یہ ملک دعاوں پہ چل رہا ہے جس طرح کے ملک کے حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ورداتیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے پہلے جینا محال ہو چکا ہے جو مہنگائی جہاں تک پہنچ گئی ہے اور میں اگر اسلام آباد کے آپ کو بات کروں جتنی یہاں پہ ہم تو روزانہ کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی میں امن و امانی جو صورتحال ہے وہاں جو سٹریٹ کرائمز ہیں یہاں پہ اسلام آباد شہر اقتدار جہاں پہ امبیسیز ہیں جہاں پہ تمام عام ادارے ہیں جہاں پہ آپ کے تمام قومی سلامتی کے اداروں کے جو ہے وہ ہیڈ آفیسز ہیں وہاں پہ جو اس وقت قتل و غارت گری ہو رہی ہے جو چوری ڈکے تھی اور بارداتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی کراچی سے کم نہیں ہے بس یہاں کہ کراچی کی ہائی لیٹ زیادہ ہو جاتی ہیں یہاں ہائی لیٹ نہیں ہوتی تو باقی بات یہاں کہ یہ تو ایک ماہ بعد اس آگدار صاحبی کر کر دی گئے ہم جان سکیں گے انہیں تو وہ مائر ہیں ڈالر کی ریٹ کو فکس کرنے کے اور مسنوعی طریقے سے یہ چیزیں کرنے کے اور باقی جو ابھی ڈالر گریٹ نہیں چاہا رہا ہے پھر یہ تو خود اس حکومت کا چار چیٹ ہے اپنے اوپر کے مفتح اسمہیل کو لگا کے انہوں نے غلط کیا ہوا تھا تو اس کی پالیسیز کے وجہ سے ڈالر اوپر تھا ورنہ بیرونی کو مسئلہ نہیں تھا پھر تو انٹرنل معاملہ تھا مفتح اسمہیل کے وجہ سے ڈالر اوپر تھا کہ ساگدار کے اعلان کے ساتھ ہی ڈالر اگر نیچے آگیا ہے تو وہ کون ذمہ دار ہے پچھلے سوہ پانچ ماہ جو معیشت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوئی کون ذمہ دار ہے کس پی اوپر ای آرکتوانی ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو وہ اس حکومت نے ٹھیک ڈی ٹویٹ کیا تو اس خبر کو کہ جس نے بھی مفتح اسمہیل کو وزیر خزانہ بنائے ہے وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی تو یہ بھی الزامات ہیں کہ جو باہر سے ڈالر آ رہے سرابزدگان کے لیے ان کو ہولڈ کر لیا گیا ہے وہ پیسے خارج نہیں کیا جا رہے کچھ اور ایسی چیزیں کی گئی ہیں کچھ ایسی بارداتیں ڈالی جا رہی ہیں جس طرح جیسے مسلمی طور پر ڈالر گریٹ نہیں چلائے گیا ہے برحال اگلے ایک ماہ میں پتہ چل جائے گا اور یہ بھی دیکھیں یہاں تک بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ پیشلے ایک ماہ میں جو ریلیف ملنا تھا عوام کو پیٹرولر ڈیزل پر وہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا پہلے سے منصوبہ تھا کہ ساگڈار جاب آئیں گے تو اکٹھے ہم یہ پیسے گرائیں گے تاکہ ان کی برینڈنگ ہو سکے تو جس ملک میں حالات یہ ہو صورتحال یہ ہو گورنرز ایسے چل رہی ہو تو اس ملک کا پھر آپ کچھ سوچیں کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنی گیا اب پتہ چلا وقت ہے عارفین آمہ کا جی عارفین میں اپنی بات کو کل کی بات سے جوڑتے ہوئے حبیب جالب کی ایک نظم کے دو اشار پیش کر کے اور پھر مدے پر آتا ہوں دارو رسن سے کھیلے پاپڑ ہزار بیلے گردن نہیں جھکائی سڑکوں پہ مار کھائی جمہوریت نہ آئی جمہوریت نہ آئی پاکستان میں یہ جو ایک تصویر ہے جو اس وقت آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ایران کے سابق صدر بہت پرانی تصویر ہے احمدی نجاد کی دسترخان پر بیٹھے وہا یہ آدمی اسے ایک پوری مملکت کا سربراہ تھا جسے کسی دور میں فارس کہا کرتے تھے جہاں قیسر و کسرہ کی حکومت تھی جسے خریفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا اور آج یہ مسلم حکمران اتنے بڑے رقبے کا مالک و مختار زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے آپ کو اور مجھے دعوت فکر دے رہا ہے جس جمہوریت کے نغمے آپ گایا کرتے ہیں جس جمہوریت کے خواب ہمیں دکھائے جاتے ہیں جمہوریت یہاں ہے جہاں حکمرانوں کے کتے بلیاں امپورٹڈ پانی پیتے ہیں امپورٹڈ بسکٹ کھاتے ہیں بڑے بڑے جہازوں میں گھومتے ہیں حکمران بڑے بڑے تاجروں کے دیئے ہوئے بمپروف محلات میں زندگیاں گزارتے ہیں اقوام متحدہ میں جاتے ہیں تو گلہ پھڑتے ہیں کہ چھ لاکھ عورتیں حملہ ہیں خدا کے واسطے مدد کر دو مگر ان کے کسی بنگلے کا دروازہ سیلاب متاثرین کے لیے نہیں کھلتا پاکستان کے کسی صوبے میں اسے کہتے ہیں جمہوریت آپ کے حساب سے ایران میں عامریت ہوگی دیکھئے اس سربراہ سابق سربراہ ہے مملکت کو لوپ نمبر ٹو چلاو ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہ میڈیا گمک کا سہارہ لیتے ہوئے ہماری آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوچش کی ہو احمدی نجاد نے یہ تصویر جو آپ کو دعوت نظارہ دے رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پاکستان کے کسی لیڈر نے پاکستان کے کسی سویل سوپریمیسی کے دعویدار نے جن کو جب لات مار کے نکالا جاتا ہے تو ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے اور جب صدر ایوان وزیراعظم پہ قابض ہوتے ہیں عرب و روپے کے تیاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو انہیں نہ عدلیہ کی خرابیاں نظر آتی ہیں نہ طرز حکومت میں کچھ نظر آتا ہے یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس تصویر پر آپ کیا کہیں گے ایک حکمران کی حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح کی تصویر اس طرح کی کوئی نظیر کون پیش کرے گا مشکل ہے تیسرے لوپ پہ آؤ یہی احمدی نجاد یہی احمدی نجاد زمین پر لیٹا ہوا خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے یہی صدر سابق صدر ایران کا پاکستان کے کسی صدر کسی وزیراعظم کسی ایم این اے کی ایسی کوئی تصویر کسی پروگرام میں ٹیلیویجن پہ چلانے کے لیے لوپ کے طور پر کوئی پیش کر سکتا ہے مشکل ہے آگے بڑھ جاؤ لوپ نمبر فور یہی احمدی نجاد جب بین الاقوامی کسی فورم پر اپئر ہوتا ہے تو کسی غیر مسلمہ پارٹسپنٹ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کتراتا ہے احتراز کرتا ہے کیا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے مجھے نہیں پتا اس کا مذہب اس کا مسئلت اس کا فرقہ کیا ہے اس نے جو کچھ کیا پاکستان کا کوئی ایک حکمرہ ایسی نظیر پیش کر سکتا ہے میں نے تو وہ نظارے تک دیکھے کہ جب توافع کعبہ کے دوران حجر اسود کو چومتے ہوئے جنرل مشرف کی اس انگلی میں اس انگلی میں وہ انگوٹھی نہیں تھی جو سونے کی وہ موصوف پہنا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ کاملہ جلاتہ فرمائے جب چائنہ کے صدر کے ساتھ وہ جام سہت تجویز کرتے ہوئے ان کی انگلی میں دوبارہ وہ انگوٹھی آگئی تھی میں نے ایسے ایسے نظارے دیکھے ہیں میں صرف جنرل مشرف کا ایک نام لے رہا ہوں آپ ان ناموں کو دوراتے چلے جائیے ایک لسٹ طویل انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گی اب ہم مسلمانوں سے ذرا ہٹ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب ہم اپنی پڑوس کی سو کالڈ سیکولر جمہوریہ جہاں کشمیری بھائیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اب ہم وہاں کی ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں یہ لوپ نمبر پانچ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ دودھ والا صبح صبح دودھ دینے نکلا ہے مگر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ دودھ والا نہیں ہے اور نہیں یہ جو ہے کسی گرفتار ملزم کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفلر سے اپنے کان چھوپائے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تصویر اگر پوری آئی ہوتی تو آپ کو اس کی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ایک چپل اور وہ دو روپے کے موزے بھی نظر آ جاتے جو اس وقت ڈیلی کے سی ایم نے پہن رکھے تھے سوچیے آپ کے ہاں کوئی لیڈر اپنے بیڈروم سے نکلتا ہوا اس علیے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے جمہوریت یہاں ہے یا جمہوریت وہاں ڈیلی میں ہے جہاں اروند کیج ریوال وزیرعالہ ہے لوپ نمبر چھے پہ آؤ بھائی اس تصویر میں ایک فوجی تقریب میں ایک فوجی فیرون کے ساتھ یہ وزیرعالہ دیلی بیٹھا ہوا ہے اس کا پاؤں آپ کو میرے خیالے نظر نہیں آرہا میرے پاس تصویر میں موجود ہے وہی اجڑی چمن ٹائپ چپل اور اوپر سے موزے اس حلیے میں کوئی آدمی کسی سرکاری اس نویت کی تقریب میں شرکت کر کے اپنی عزت کی دھجیاں اڑوائے گا اس آدمی نے یہ رزق لیا باوجود اس کے کہ یہ کروڑوں افراد کی زندگیوں کا اس وقت کم از کم مالک ہے لوپ نمبر سات یہ پولیس والوں کے حوالے سے منقضہ ایک تقریب میں ان موصوف کی تصویر ہے ان کی ذرا ہلیہ ملائزہ کیجئے ان کی دامن پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے دامن پہ آپ دیکھئے کہاں اس طریقے اگر موصوف نے کی ہو میرے خیال ہے رات کے پہنے ہوئے کپڑوں سے ہی کام چلا رہے تھے اگر یہ تصویر نیچے جاتی تو آپ کو نظر آتا کہ اس تصویر میں انہوں نے موزے تک نہیں پہنے اور وہی ٹوٹی پھوٹی چپل جس پہ مٹی منو جمی ہوئی ہے اور ابھی اقوام متحدہ کہ وہ جو ایک کانسیلر آئے تھے ہمارے ہاں ان کے جوتوں پہ جمی وہ مٹی بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور ہمارے وہ جو سرکاری فیرون تھے ہم ان کا کررو فر بھی دیکھ چکے ہیں بھیق وہ ہمیں دینے آیا تھا اور الٹا لگ رہا تھا کہ ہم اس کی امداد کر رہے ہیں تو ذرا بتائیے بھائی جمہوریت والے کہ جمہوریت وہاں ہے یا جمہوریت یہاں ہے جہاں جب تک کوئی چور لٹیرا ڈاکو منسٹر ایم این اے ایم پی اے وٹیور لینڈ کروزر لینڈ روور لیکسس سے نہیں اترے تب تک ایک ٹٹ پونجیا ایک فکٹا ایک مفلس و قلاش مظلوم سو کال اس کی بات پر ایمان نہیں لاتا آپ دکھائیے بھائی وہ والی ویڈیو جس میں اروند کیجریوال کو ایک رکشے والے نے اپنے گھر چل کے کھانا کھانے کی دعوت دی تھی پاکستان میں یہ رسک کوئی لے گا کوئی آدمی پاکستان میں چوبیس کروڑ افراد کے اس ایٹومک مسکن میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پرویز الہی اور دو جو دیگر رہ گئے ہیں جن کے نام اتنے اہم نہیں کہ یاد رکھے جائیں آپ کو بتائے جائیں خود ڈونڈ لیجئے گوگل پہ کیا وہ اتنا بڑا خطرہ مول لیں گے کیا وہ بلاول بھٹو جن کے خاندان میں شہیدوں کا ایک تسلسل ہے جمہوریت کے لیے جمہور کے لیے نہیں صرف جمہوریت کے لیے کیونکہ جمہوریت اس طرح جو حکومت کا نام ہے جس میں یہ لوگ مزے کر رہے ہیں کیا پاکستان میں کوئی یہ رسک لے گا اب دکھاؤ اگلی والی ویڈیو بھائی جس میں وہ رکشے میں سفر کر کے اس آدمی سے اس کے گھر جا رہا ہے یہ دیلی کا اروند کیجری وال یہ جو لفنٹر گیری کرتے ہوئے دیلی کے سی ایم نظر آ رہے تھے گجرات کی پولیس ان کو دیکھ کے چونک گئی روکا اور بتایا کہ بھائی جان آپ کیوں ہمارے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہاں یہ بیسا بیسی چل رہی ہے اب آپ اسے میڈیا گمت کہیے ٹھیک ہے دکھاؤ کوئی ایک لیڈر کوئی ایک حقیقی آزادی والا کوئی ایک جمہوریت کا چاچا کوئی ایک ماما جو پاکستان سے بھاگا ہو پاکستان میں ہو پاکستان پر مسلط ہوا ہو وہ سارے الیکٹڈ وہ سارے سیلیکٹڈ وہ سارے امپورٹڈ ایک نظیر پیش نہیں کر سکتے چوبیس کروڑ افراد کو میرا یہ چیلنج ایک نظیر پیش کر دو میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اول دو میرے پاس کوئی ٹھیکانہ سر چھوانے کا موجود نہیں ہے میرے بچوں کے پاس اس دیس کے راوہ کسی کی نیشنلیٹی ہے نہیں میرے پاس یہاں سے کئی اور جانے کی سکت مگر ایک مثال نہیں دے سکتے بلکل یہ سادگی یہ سب ہمارے اصلاف انہوں نے ہمیں سکھایا لیکن ہم پتہ نہیں وہ کیا جاہو جلال کے عادی ہو گئے اور شاید یہ ایک بڑی وجہ ہے جس صورتحال میں اس وقت ہمارا ملک ہے پرگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش ایک بار پھر نمبر وان اگر آپ کو ویڈیو پساند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے